بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو ایک بھائی کا کومنٹ آیا تھا کہ اگر غلطی سے آئیور میکٹن انجیکشن جو ہے وہ گوشت میں لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کا مطلق بات کرے گے تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بطلب جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ گوشت میں نہ ہی لگے دوسرے نمبر پر آپ جب بھی جانور کو کوئی ایسا انجیکشن لگاتے ہیں جس کی کوئی خاص کہلیں کہ لگانے کی جگہ ہے جیسا کہ کسی جانور کو آپ نے آئی وی انجیکشن ہی لگانا ہے یا کسی جانور کو آپ نے سب کٹ ہی لگانا ہے یعنی کہ زیرے جلد انجیکشن ہی لگانا ہے تو ایسے جانوروں کے لیے آپ کو کم از کم ساتھ میں ایٹرو سٹار اور ایول یا پھر میپروس جیسا انجیکشن جو ہے وہ ساتھ میں ہونا ضروری ہے تاکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی رییکشن وغیرہ ہوتا ہے تو فوری طور پر یہ چیزیں لگائی جائیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ مطلب اب تک ایکسپیڈینس میں جو آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جانور کو کچھ خاص ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کا استعمال بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے مطلب منع کیا گیا ہے کہ آپ نے مسکلر اس کا استعمال کرنا ہے آئی ورمیکٹن کا تو ظاہری سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی نقصان کر سکتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس ایٹرو سٹار اور انٹی اللرجک کوئی بھی انجیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر جانور کو کچھ ہونا ہے تو فوری طور پر ہوگا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے آج انجیکشن لگا دیا تو کوئی دس بارہ دن کے بعد یا دو تین دن بھی بہت تائم ہوتا ہے دو تین دن بعد بھی آپ کا جانور جو ہے اس کو انشاءاللہ ایشو نہیں بنے گا اگر بننا ہے تو فوری بنے گا اور اس لئے ہے کہ آپ کے پاس فوری ایٹرو سٹار اور کوئی نہ کوئی انٹی اللرجک انجیک جو ہے وہ ہونا چاہیے ایڈرو سٹار کے جگہ پر آپ ایڈرو پینسل فیٹ کا کوئی بھی سالٹ مطلب پروڈکٹ جو ہے وہ استبال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے تو سکس شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی ٹائیک اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنے خیار رکھیے گر والوں کو خیار رکھیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ